بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزیر عظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کے فورن بعد OIC کو ایکٹیف کرنے کا بازابتہ فیصلہ کیا جا رہا ہے فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ اٹھاتے ہی فلسطین میں حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی دورہ سعودی عرب سے واپسی پر آرمی چیف جنرل باجوہ افغانستان کے ہنگامی دورے پر پہنچے تھے جہاں آرمی چیف جنرل باجوہ نے اشرف غنی کو الٹی میٹم دیا تھا کہ اگر پاکستان پر سرحد پار سے حملے بند نہ ہوئے تو پاکستان کو ایکشن لینا پڑے گا اس سلسلے میں جنرل باجوہ کی یوکے کے ملٹری چیف سے بھی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے جبکہ مسجد اقصہ کے احاتے میں شدید لڑائی کے بعد عالم اسلام سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں میڈلیس میں نئی صف بندی سے پریشان اسرائیل نے غزہ کی سرحد بند کر کے میزائل حملوں کو آغاز کر دیا ہے جبکہ حماس اور دیگر تنظیموں نے مسجد اقصہ خالی کرنے کا الٹی میٹم ختم ہونے پر اسرائیل پر تین سو سے زائد راکٹ دا گئے ہیں جس میں اسرائیلی بندرگاہ اشکیلون کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اسرائیل کے تیل کے ڈپو تباہ کیے گئے ہیں دوسری جانب وزیراعظم مران خان نے امام کعبہ سمیت کئی علماء کو فلسطین اور کشمیر ایشو پر یکجہ ہونے اور اس حوالے سے پاکستان آنے کی بازابتہ دعوت دے ڈالی ہے مسجد اقصہ پر شدید کشیدگی کے بعد فلسطین کے وزیر خارجہ ترکی پہنچ گئے ہیں حماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ اور محمود عباس سے ترک صدد طیب اردوگان کی ملقات ہو رہی ہے جس کے بعد ترکی نے اسرائیل کو دہشتگر ریاست ڈیکلیئر کرتے ہوئے عالم اسلام سے سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے جبکہ فلسطین نے ترکی سے خلافت عثمانیہ کے دور کے ڈاکومنٹس فلسطینوں کے حوالے کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے تاکہ مشرقی یروشلم میں اسرائیل کی غیر قانونی آباد کاری کو روکا جا سکے دوسری جانب بھارتی پنجاب میں کرونا مریضوں کے لیے آکسیجن کم پڑھنے پر پاکستانی پنجاب سے آکسیجن مگوانے کی درخواست کو بھارتی حکومت نے مسترد کر دیا ہے بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان سے آکسیجن مگوائی گئی تو خالستان تحریک زور پکڑ سکتی ہے اور بھارت میں پانچ مہینوں سے جاری سیکھوں کا احتجاج مزید زور پکڑ سکتا ہے اسی طرح افغانستان میں بگڑتی صورتحال کی ذمہ داری چین نے امریکہ پر آیت کر دی ہے جبکہ چین نے انڈین بارڈر کے قریب آٹلی بٹالین کو ملٹیپل تارگٹ کے ہامے راکٹ لانچرز حوالے کر دی ہیں جو چین کے بیدو نامی سیٹیلیٹ کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے وہ بھی ایسے وقت کے جب چین نے حال ہی میں بیان دیا تھا کہ یورپ چین کو سائیڈ لینڈ کر کے انڈیا کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کا خواب تر کر دے اس کے ساتھ ہی روس کے جنگی تیارے مک تھاٹی ون نے امریکی اے فوس کے جہازوں کو آرکٹک ریجن میں انٹرسپ کیا ہے وہ بھی ایسے وقت کے جب امریکہ نے خطشہ ظاہر کیا تھا کہ روس آرکٹک ریجن میں امریکہ کے لیے خطرہ بن چکا ہے صورتحال آخر کس جانب جاتی دکھائی دے رہی ہے مزید افشلات میں جانے سے پہلے اصلیہ ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین اکرام وزیر عظیم وران خان اور آرمی چیف جنرل باجوہ کے دورے سعودی عرب کے دوران دو اہم واقعات اور رنما ہوئے تھے ایک یہ کہ اسرائیل نے مسجد اکسہ پر دھاوہ بولنے کی کوشش کی دوسرا یہ کہ کوئٹا میں آٹومیٹک گنوں کے ساتھ دہشت گردوں نے چیک پوکس کو نشانہ بنایا ہے اور ان حملوں کی پلاننگ بھی سرد پار سے ہوئی تھی یعنی میڈلیس اور افغانستان میں سیچویشن آپس میں انٹر لنگ ہوتی جا رہی ہے اسی لئے آرمی چیف سعودی عرب کے دورے سے آتے ہی فوراں افغانستان روانہ ہوئے تھے جہاں ان کی میٹنگ افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ ہوئی اس میٹنگ میں اشرف غنی کو کلیر پیغام دیا گیا کہ افغانستان سے حملی اگر بند نہ ہوئے تو پاکستان کو خود ہی کچھ کرنا پڑے گا پھر چاہے سرد پار کاروائیاں ہی کیوں نہ کرنا پڑے سارے آپشن پاکستان نے افغان حکومت کے سامنے رکھ دیئے ہیں جبکہ گزشت دنوں بیش سے زائد دہشت گردوں نے بارڈر پر فینسنگ کرنے والوں پر جو آرگنائز حملہ کیا تھا اس حوالے سے ڈوزیر افغان حکومت کے سامنے رکھے گئے اور انف ایز انف کا میسج دیا گیا جبکہ آرمی چیف جنرل باجوہ کی یوکے کے ملٹری چیف اور نیٹو کے آفیشل سگ میٹنگ ہوئی جنہیں تحفظات سے آگاہ کیا گیا امریکہ کی اس بار کوشش ہے کہ اگر پڑوسی ممالک اسے بیس نہیں دیتے تو افغانستان میں اتنا کیوس اور ہنگامے برپا ہوں کہ لوگ نیٹو فورسز کو دوبارہ بلانے کی بات کریں لیکن اس بار پاکستان مختلف کرنے جا رہا ہے پاکستان اس بار بلوجستان کے علاقے نصیر آباد میں ائر بیس بنانے جا رہا ہے جس کا مقصد مغربی سرعت یعنی افغانستان اور ایران کے بارڈرز پر مکمل نظر رکھنا ہے جس پر کافی چیمہ گوئیاں بھی ہوئیں کہ یہ نیا ائر بیس امریکہ کو دینے کے لیے بنایا جا رہا ہے لیکن ذرائع کے مطابق یہاں جی ایف سیونٹین بلوک تھیری کے جدید ترین تیارے تینات کیے جائیں گے اور لوجسٹک یو ای ویس اور ڈرون تیارے بھی تینات ہوں گے واضح ہے کہ اسی کے پاس جاکباباد کا علاقہ بھی لگتا ہے جو سندھ میں واقع ہے جاکباباد میں موجود ائر بیس میں زیادہ تر ایف سولر تیاروں کی موجودگی ہوتی ہے جس کا کام انڈیا کی طرف سے آنے والے تھریٹس کو کاؤنٹر کرنا ہے کیونکہ انڈیا کی زیادہ تر فارمیشنز راجستان بورڈر پر واقع ہے جہاں پر پاکستان نے حال ہی میں جدار الحدید کے نام سے بھی جنگی مشکے کی تھی لیکن اس بار بلوچستان میں ائر بیس مستقل طور پر بنانے جا رہا ہے اور ترکی جسے نیٹو افغانستان کی کمانڈ دینا چاہتا ہے اس کے ساتھ مل کر افغانستان میں پاکستان کاروائی کر سکتا ہے جس میں اس نئے ائر بیس کا اہم رول ہوگا یعنی اب پاکستان کے تیارے یہاں سے اڑیں گے اور بلوچستان میں دہشت گردو کے ٹھکانوں پر کاروائی کرتے ہیں بوقت ضرورت افغانستان میں بھی حدث کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور اس نئے ائر بیس کے ذریعے سی پیک کے بھی مکمل نگرانی کی جائے گی تاکہ بیلٹ اینڈ روڈ کو لاحق خطرات کا مقابلہ کیا جا سکے اس وقت افغانستان میں فرقہ ورانہ فسدات کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں افغانستان میں ہزارہ کمیونٹی کے اسکول کو حال ہی میں نشانہ بنائے گیا جس میں کئی افراد جا بہاک ہوئے جبکہ طالبان نے ان حملوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان حملوں کے پیچھے افغان حکومت اینڈی ایس اور دیگر خفیہ ایجنسیہ شامل ہیں تاکہ فرقہ ورانہ لڑائیوں کا آغاز کیا جا سکے اس کے ساتھ ہی انڈیا میں کرونا کی اب تر صورتحال پر بھارتی پنجاب کے چیف منسٹر نحال ہی میں پاکستان سے آکسیجن امپورٹ کرنے کی درخواست کی تھی اور اس حوالے سے مرکز کو بھی خط لکھا تھا کیونکہ اس وقت آکسیجن پانی پت سے پنجاب بھیجا جا رہا ہے جو ساڑھے تین سو کلومیٹر کی دوری پر ہے جبکہ لاہور محض پچاس کلومیٹر کی دوری پر ہے لیکن موڈی گورنمنٹ نے بھارتی پنجاب کی اس درخواست کو مستعد کر دیا ہے اور ریزن یہ بتائی گئی کہ اگر پاکستانی پنجاب سے آکسیجن سپلائی کی گئی تو خالستان موومنٹ سر اٹھا سکتی ہے اور سکھوں میں آزادی کا جذبہ بیدار ہو سکتا ہے لیکن موڈی کو شاید یہ اندازہ نہیں کہ بھارتی پنجاب میں سکھوں کو اگر آکسیجن بروقت نہ دی گئی تو حالات بھارت کی ہاتھ سے نکل سکتے ہیں جو خالستان موومنٹ کی راہ ہموار کر سکتے ہیں انڈیا میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آکسیجن سیلنڈر سے لے کر میڈیزن تک ساری کی ساری چیزیں بلیک مارکن میں فروق کی جا رہی ہیں لوگ سڑکوں پر آکسیجن کی قلت کی وجہ سے جانے دے رہے ہیں امیر ہو یا غریب کوئی پرسان حال نہیں ہیں بین الاقوامی میڈیا اس وقت موڈی اور اس کے ہم نوہ انڈیا میڈیا کو اس بدترین صورتحال کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں فورن پالیسی جریدی نے حال ہی میں یہاں تک کہہ ڈالا کہ لوگ کرونا سے مر رہے تھے لیکن موڈی اپنی داڑی بڑھانے میں مصروف تھا اور جال سازیاں کر کے دیوتا کا روب دھارنے میں مصروف تھا جبکہ وہی سکھ جن کو موڈی اینٹی نیشل اور خالستانی کہتا رہا انہی لوگوں نے اب ڈلی میں فری میں آکسیجن مہیا کرنا شروع کر دیا ہے ڈلی میں ہسپتالوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں لیکن آکسیجن کے لیے لوگ اب گرد وارے کا رخ کر رہے ہیں اور علمیہ یہ ہے کہ پانچ مہینے سے لگاتار لاکھوں سکھ دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر لاوہ پک رہا ہے اور ان کی شنوائی نہیں ہو رہی جبکہ ان لوگوں نے اگلے پانچ سال تک موڈی کے خلاف دھرنے جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے جسے سکھوں کے جانب سے موڈی اور آر ایس ایس اور ہندتوہ ایجنڈے کے خلاف اعلان جنگ تصور کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ مسجد اکسا کے ہاتھے میں اسرائیلی اور فلسطینیوں کے درمیان شدید لڑائی کے بعد حماس نے تین سو سے زائد راکٹ اسرائیل پر داغے ہیں جس میں اسرائیل کا کافی نقصان ہوا ہے اسرائیل کے تیل کے ڈپو تباہ ہو چکے ہیں جبکہ جنوبی اسرائیل میں واقعی اشکلون بندرگاہ جو انتہائی اہم اسٹریڈیجک ہے اس پر راکٹ داغے گئے ہیں جبکہ جواب میں اسرائیل نے غزہ پر کئی میزائل داغے ہیں لیکن حماس نے مزید راکٹ حملے جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے اس وقت مسجد اکسہ کا ایشو برننگ ایشو بن چکا ہے اور نارمالائزیشن کرنے والے ممالک کے سروں پر اس وقت تلوار بن چکا ہے مسلم ممالک کے حکمرانوں کی مجرمانہ خاموشی کی وجہ سے اب نوبت یہ آگئی ہے کہ اسرائیل نے حال ہی میں مسجد اکسہ پر گرنیٹ سے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی جس کے نتیجے میں مسجد اکسہ کے ہاتھے میں آگ بڑک اٹھی اسرائیل چاہتا ہے کہ کوئی ایسا حادثہ رونما ہو کہ اس کے نتیجے میں تھرڈ ٹیمپل کی راہ ہموار ہو سکے یہ ایک ایسا ٹپنگ پوائنٹ ہے جس پر سنجیدہ انداز میں سوچنے کی ضرورت ہے جبکہ مسجد اکسہ پر ہونے والی شدید لڑائی کے بعد انڈیا میں اسرائیل کی حمایت میں ٹویٹر پر ٹرینڈ چلائے گیا جبکہ یہ وہی انڈیا ہے جس نے فرانس کے گستاخانہ خاکو پر بھی فرانس کی حمایت کی تھی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عالمی لیول پر صف بندیاں ہو چکی ہیں واضح ہے کہ وزیراعز عمران خان نے حال ہی میں اوائیسی کے سفیروں کے ساتھ اہم میٹنگ کی تھی اس کے بعد دورہ سعودیہ میں اوائیسی کے جنرل سیکٹری سے ملقات کی اور امام کعبہ کو پاکستان آنے کی دعوت دیتے ہوئے تمام میٹنگز میں فلسطین اور کشمیر کا ایشو اٹھانے کی بات کی لیکن اب معاملہ تقریروں اور تحریروں سے بہت آگے نکل چکا ہے فوری طور پر اوائیسی کا اجلاس طلب کر کے فلسطین کو نو فلائی زون ڈیکلیئر کیا جائے تاکہ اسرائیل فضائی حملے نہ کر سکے یا کم از کم اسرائیل کے مظالم کے آگے کھڑے ہونے والوں کو فوجی امداد دی جائے کیونکہ مسجد اقصہ پر حال یہ اسرائیلی حملے مسلم امہ کے لیے ٹیسٹ کیس بن چکے ہیں دو اور ڈائی کا مرحلہ آ چکا ہے اس وقت ہماس کی قیادت ترکی میں موجود ہے اور فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے این امکان ہے کہ ترکی آٹومن ایمپائر کے دور کے ریجسٹریاں فلسطینیوں کے حوالے کرنے کا اعلان کرے جن کی مدد سے فلسطینی اپنی زمینیں کلیم کر سکتے ہیں ترک صدر رجت طیب اردوگان نے مسلم امہ کو کال دی ہے کہ وہ آگے آ کر فیصلہ کن اقدام کریں کیونکہ فلسطین کا ایشو میڈلیز کے مستقبل کا فیصلہ کرنے جا رہا ہے جس کے کافی گہرے اثرات خطے پر مرتب ہونے جا رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا اور گردنوہ کے لوگوں کا خیال رکھیں فی امان اللہ